السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے چار دن ہو گئے آج اصل میں دو دن پہلے ہی آپ لوگوں کو نئی کلاس مل جاتی لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ میں نے جب ریکارڈ کیا سب کچھ تو کیمرے میں شاید کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ ویڈیو انسپورٹبل لکھ کے آنے لگا اس میں تو اس وجہ سے پھر آپ کو دو دن اور لگ گئے تو آپ ایسے سمجھ لو کہ یہ دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں آج ہم لوگ پڑھیں گے سورے لائل کا ترجمہ اور تفسیر سورے لائل یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کا نمبر ہے 92 اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورتوں کی طرح کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دنیا کے تمام انسانوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں کوئی اچھے کام کر رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اچھے اور برے کام والا ایک لیبل میں نہیں ہو سکتا ہے اچھے کام والے کو اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا برے کام والوں کو برے کاموں کا بدلہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخرت کی فکر کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے چلیے اب ہم لوگ اس کا ترجمہ اور تفصیل پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے والنہار اذا تجل دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر والانثا اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّا کہ تمہاری کوششیں مختلف طرح کی ہیں یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکلوں میں پیدا کیا ہے پچھلی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مشکلیں بھی رکھی ہیں پریشانیاں تو رکھی ہیں اب اس پریشانیوں میں جو انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ کوششیں اس کی مختلف طرح کی ہیں اِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّا کہ تمہاری کوششیں مختلف طرح کی ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْقَوَا وَتَّقَوَا اب یہاں سے اوہ شخص کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اللہ کی رامے خرج کرتا ہے اور اسلام پر اسلام کو قبول کرتا ہے پیغمبروں کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ایسے شخص کے لئے پھر ہم جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْقَوَا وَتَّقَوَا تو جس نے دیا اور ڈرتا رہا کیا دیا تو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور ڈرتا رہا اللہ کی رام میں مال خرچ کیا خوب خرچ کیا وَتَّقَوَا اور ڈرتا رہا یعنی تقوے کو اختیار کیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور بھلی بات کو سچ جانا یعنی کلمہ طیبہ پیغمبروں کی بات قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو فالو کیا اور بھلی بات کو سچ جانا اسلام کو صحیح مانا اسلام کو سچا مانا اور اس کو قبول کیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور بھلی بات کو سچ جانا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تو ہم اس کو آسان راستے کی توفیق دیں گے یعنی اس کے لئے اللہ تعالیٰ پھر جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے آگے دیکھئے وَأَمَّا مَنْ بَقِلَا وَاسْتَغْنَا اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی بڑھتی جس نے بخل کیا یعنی کنجوسی کی اللہ کی رحم مال کو خرچ نہیں کیا اور بے پروائی بڑھتی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جب اس کے کانوں میں پڑھی تو اس نے بے پروائی بڑھتی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اچھی بات کو جھٹلا دیا اسلام کی بات کو اس نے جھٹلایا ہے نا شرک کیا کفر کیا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تو ہم اس کے لئے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے مشکل راستہ یعنی جہنم کا راستہ تو دنیا میں ہی اس کے لئے جہنم کا راستہ آسان ہو رہا ہے بہت آسانی سے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لئے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے وَمَا يُغُنِي عَنْهُمَا لُهُ اِذَا تَرَدَّا اور جب وہ گڑے میں گرے گا گڑے میں گرے گا کونسا گڑا جہنم کا گڑا اور جب وہ گڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ مکہ میں بہت سارے ایسے کفار مشرقین تھے جو اپنے مال پر پھولتے تھے اپنے مقام پر پھولتے تھے ہے نا اور وہ اپنے مال کو خرچ بھی کرتے تھے تو اسلام کی دشمنی میں خرچ کرتے تھے اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو جھٹلاتے تھے حضور اور صحابہ کو تکلیف دیتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لئے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے اور جب وہ گڑے میں گرے گا وَمَا يُغُنِي عَنْهُمَا لُهُ تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا اِذَا تَرَدَّ جَبْ وہ گڑے میں گرے گا یعنی جہنم میں جب وہ جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہمارے ذمہ تو راستہ دکھا دینا ہے اللہ فرمارا ہے کہ ہمارے ذمہ تو راستہ دکھا دینا ہے ہم نے صحیح بھی بتا دیا غلط بھی بتا دیا سچ بھی بتا دیا جھوٹ بھی بتا دیا کفر بھی بتا دیا شرک کو بھی کھول کھول کے بیان کر دیا اور توحید کو بھی بیان کر دیا اللہ کو پہچاننے کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا پھر بھی انسان نہیں مان رہا ہے تو یہ دنیا دار الامتحان ہے جو مرضی آ رہی ہے وہ کرو اللہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائے گا اسی لئے آپ دیکھو جو اللہ کے بڑے بڑے نافرمان ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا کیوں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے دھیل ملتی ہے آخرت میں سب حساب ہوگا ہمارے ذمہ تو راستہ دکھا دینا ہے اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے کسی کو ڈھیل دے رکھی ہے تو دنیا اس کے ہاتھ میں آگئی بلکہ دنیا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور آخرت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو جب دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ کو راضی کرلو نا اللہ کو راضی کرو گے تو ایسا تو نہیں ہے جب دنیا بھی اللہ کی ہے تو دنیا تمہیں کیوں نہیں ملے گی مال تمہیں کیوں نہیں ملے گا حلال راستوں کو اختیار کر کے تمہیں کیوں مزے نہیں ملیں گے دنیا میں بھی مزے ملتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہے فَأَنذَغْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا تو میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرما رہا ہے تو میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے اب دنیا میں تمہاری مرضی ہے جو چاہے وہ تم کرو لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَا اب یہ بھڑکتی ہوئی آگ کیسے ہوگی یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں کون جائے گا اللہ فرماتا ہے اس میں وحی بدبخت داخل ہوگا لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَا اس میں وحی بدبخت داخل ہوگا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا جس نے جھٹلایا اور مو پھیر لیا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا وَسَيُّ جَنَّبُهَا الْأَتْقَا اچھا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے گا وہ کہاں جائے گا وَسَيُّ جَنَّبُهَا الْأَتْقَا ہا اللہ اس سے یعنی اس بھڑکتی ہوئی آگ سے پرہیزگار شخص کو بچا لیں گے متقی شخص کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَذَكَّا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس آگ سے بچا لیں گے وَمَا لِأَحَدٍ عَيَادَهُ مِن نِعْمَتٍ تُجَذَا اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اتار رہا ہو یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کتنے مسلمان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی کا احسان ہے بلکہ اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اتار رہا ہو بلکہ وہ اپنے بزرگ اور برطر پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے وہ اپنے پروردگار کی رضا اور اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور عن قریب اللہ خوش ہو جائے گا یعنی بندہ جب آخرت میں اللہ سے ملے گا تو اللہ کو خوش پائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا جیسے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کر دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی شان تھی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت بلال روی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال روی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیفیں پہنچانا شروع کی یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی جارہی ہیں حضرت ابوبکر حضور علیہ السلام کی منشاہ کو سمجھ گئے کہ حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کیا تم حضرت بلال کو بیشنے کے لئے تیار ہو کیونکہ حضرت بلال جو تھے وہ غلام تھے تو اس نے موقع دیکھتے ہوئے کیا شرط لگائی کہ میں حضرت بلال کو آزاد تو کر دوں گا میں حضرت بلال کو بیش تو دوں گا لیکن میں اسے نستاز کے بدلے بیچوں گا اب یہ نستاز کون تھا یہ نستاز جو تھا نا یہ حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جس کے پاس دس ہزار دینار غلام باندیاں بہت سارے جانور تھے ویسے تو غلام کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مالک کی ہوتی ہیں لیکن آپ صحابہ اکرام کی شان دیکھئے اور صحابہ اکرام کی اخلاق دیکھئے کہ غلام کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو خود نہیں لیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ نے نستاز سے پوچھا کہ تم اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہو تو اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ نہیں حالانکہ جو غلام ہوتا ہے وہ اس کو مالک کی بات ماننا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زور دبردستی سے پھیلا ہے اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے اسلام تو ظلم کر کے پھیلا ہے ترہ ترہ کی باتیں بولی جاتی ہیں دیکھئے غلام ہیں حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکن حضرت ابوبکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے بات کے غلام ہیں لیکن پھر بھی زور زبردستی نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کیا تم اسلام قبول کر لو تو انہوں نے منع کر دیا تو کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے نا خادم کی جو ساری ملکیت ہوتی ہے وہ مالک کی ہوتی ہے لیکن اس بات کو انہوں نے زد نہیں کی پھر نستاز کے بدلے میں حضرت بلال روی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرما دیا تو ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ حضرت بلال روی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضرت ابوبکر نے کتنا مال خرچ کیا ہے نا تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خرچ کرنے والوں کی تاری بیان کی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی رامے صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد اللہ کو رازی کرنا ہوتا ہے دنیا کا کوئی فائدہ مقصد نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ سورہ لیل کا ترجمہ اور تفسیر ہمارا ہو گیا اب آئیے ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اس کا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی رات کی قسم اذا یغشا جب وہ چھا جائے والنہاری دن کی قسم اذا تجلہ جب وہ روشن ہو جائے وما خلقہ اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا ذکر والانتا ذکرہ نر والانتا اور مادا کو انساعیکم بے شک تمہاری کوششیں لشتا مختلف ہیں فاماما تو وہ شخص اعتا جس نے دیا جس نے دیا یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا وَتَّقَا اور درہ تقوی اختیار کیا وَصَدَّقَا اور جس نے تزدیک کی جس نے سچا مانا بِلْحُسْنَا بِالْحُسْنَا بِهْترین بات کو فَسَنُ يَسْسِرُهُ تو ہم اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہو فَسَنُوا يَسِّرُوهُ تو ہم اس کو دھیرے دھیرے لے جائیں گے لِلْيُسْرَ جَنَّتْ مَن وَأَمَّامَمْ اور رہا وہ شخص جس نے بخلہ کنجوسی کی بخل کیا وَسْتَغْنَا عَبِ پرواہی بَرْتِي وَقَذَّبَا اور جھُتْلَایا بِالْحُسْنَا بِہترین بات کو فَسَنُوا يَسِّرُوهُ تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے لِلْعُسْرَ مشکل راستے کو ہے نا اس کا ترجمہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے لِلْعُسْرَ دوزخ میں وَمَا يُغْنِ اور اس کے کام نہیں آئے گا عنہ اس کے مالوہ اس کا مال اذا جب وہ تردہ گڑھ میں گرے گا یعنی جہنم میں جائے گا اِنَّ عَلَيْنَا بے شک ہمارے ذمہ ہے لَلْحُدَى راستے کو دکھا دینا وَإِنَّ لَنَا اور بے شک ہماری ملکیت میں ہے لَلْآخِرَةَ لَلْآخِرَةَ آخرت بھی والعولہ اور دنیا بھی فَآنذَرُتُكُمْ تو میں تم کو ڈراتا ہوں ناراً ایسی آگ سے تلظہ جو بھڑک رہی ہے لَا يَسْلَاحَ نہیں داخل ہوگا اس میں إِلَّا الْأَشْقَى مگر بدبخت کمبخت شخص ہی ٹھیک ہے الَّذِي جس نے قَذَّبَ جھُتْلَا وَتَوَلَّا وَسَيُجَنَّبُ حَلْ اور بچا رہے گا اس آگ سے وہ شخص اتقا جو متقی ہو الَّذِي يُؤْتِي وہ شخص جو دیتا ہے مَا لَهُ اپنے مال کو یَتَزَكَّ پاک ساف کرنے کی نیت سے ٹھیک ہے وَمَا لِأَحَدٍ اور نہیں ہے کسی کے لئے عِنْدَهُ اس کے پاس مِن نِعْمَةٍ کوئی احسان مِن نِعْمَةٍ تُجِزَا جس کے بدلے وہ دے رہا ہو ہے نا اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے الَّبُتِغَاءَ لیکن چاہتا ہے وہ لیکن چاہتا ہے وَجْهِ خُشْنُودی وَجْ کے معنی آتے ہیں چہرے کے لیکن یہاں مراد کیا ہے خُشْنُودی وَجْهِ خُشْنُودی یعنی رضا رَبِّهِ اپنے پروردگار اپنے برتر اور بزرگ پروردگار کی خُشْنُودی وَلَسَوْفَ وَرَنْ قَرِيب يَا رُزَا وہ راضی ہوگا ہے نا تو یہ ہمارا سورہ لیل کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سورہ زوحہ کا ترجمہ اور تفسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ